ہاں جملہ دوبارہ جملہ دوبارہ مہادی باہ کنتو نبیم و آدم و بین المائی و تین میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی پانی اور گارے میں تھے کشم کشمے تھے میں نے فقیر نے یہ جملہ کسا کہ آدم علیہ السلام جس وقت گارے میں تھے ہمارے نبی اس وقت بھی تارے میں تھے ایک ایک جملہ ہو رہا گیا ہے تو میں سناو پنجابی یہ چاہوں جبریل اینیا ہزاراں واری بکھنزے با وجود جبریل ایمین سرکار مو اینیا ہزاراں بار بکھنزے با وجود جدو سرکار لباس پشتی دوچ آئے جبریل نہیں پہچان سکے اس لیے پوچھا بسرکار تسی کون ہو تارے دا نہیں پتا بھی تارے سے جبریل لباس پشتی دوچ نہیں پہچان سکے جبریل مولوی بنا وکھی آکے بھی ہاں میں پہ سیانی کرتا ہوں بھی میرے ورگے نے ان دا علاج پاگل خانے چنہی چھوڑ کی دے اوہ ہزاراں واری وکھنہ لے نور دی مخلوق جبریل آخرینے بھی مہنو پہتا نہیں سرکار مہنو نہیں پتا کہ تو سیوہ تارے ہو تو مولوی آج دا کہنی میں تسیان لیا ہے بھی میرے ورگے نے ان دا علاج میں ان کی یا کب پاگل خانے چی ہو سکتا ہور کی ہو سکتا مولوی کیسے پہچان سکتا ہے اگر دعوی کرے تو ان دا علاج پاگل خانے ہو کراؤ چھے ایک اور منشیر یاد آگے سرکار نے پچھے راہا کہ دستار مبارک کی دے فرمایا جبریل نے نظر کی تھی اللہ تعالی نے ہجاب بات اٹھائے وہی تارے دی شکر نظر آ رہی جیڑی اتھ نظر آ رہی ہے چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ آنکھیں ہیں کہ بہرین تقدس کے نگی ہیں ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلدہ کا ورک ہے آرز ہیں کہ والفجر کی آیت کے امی ہیں گیسو ہیں گیسو ہیں کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے اب روح ہیں کہ کوسین شبے قدر کھلے ہیں دردن ہے کہ برفر کے زمین آج سریہ لب سورت یاکوت شعاؤں میں دھلے ہیں لب سورت یاکوت شعاؤں میں دھلے ہیں قد ہے کہ نبوت کے خد و خال کا مایار بازو ہیں کہ توہید کی عظمت کے علمہ ہیں سینہ ہے کہ رمز دلِ حسطی کا خزینہ پلکیں ہیں کہ الفاظ رخے لوح علمہ ہیں باتیں ہیں کہ توبہ کی چٹکتی ہوئی کلیاں لہجہ ہے کہ یزدان کی زبان بول رہا ہے باتیں ہیں کہ توبہ کی چٹکتی ہوئی کلیاں لہجہ ہے کہ یزدان کی زبان بول رہا ہے خطبے ہیں کہ سامن کے امڑتے ہوئے دریا کرعت ہے کہ اسرار جہاں کھول رہی ہے ہر نقش بدن ہر نقش بدن اتنا مناسب کے جیسے تزعین شرب و روز کے تمثیل مہو سال ملبوسِ کوہن یوں شکا نالود ہے جیسے ترتیب سے پہلے رخِ حسطی کے خدو خال اللہ اکبر اللہ اکبر ایک حدیث پاک آتی ہے جس طرح یہ آتی نا کنتو نبیم و آدم و بیند المائی و تین اس طرح آتا ہے آنا من نور اللہ مدار جنبوت میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دل ویرہ مطلعہ فرماتے ہیں کہ حدیث پاک ہے آنا من نور اللہ میں اللہ کے نور سے ہوں والخلقو کلوہم من نوری اور تمام مخلوقات وہ میرے نور سے ہیں ایک اور حدیث پاک آتی ہے وہ یہ آتی ہے اول ما خلق اللہ القلم کہ سب سے پہلے اللہ تعالی نے قلم پیدا کیا ایک حدیث پاک آتی کہ سب سے پہلے اللہ تعالی نے عرش پیدا کیا ایک حدیث پاک آتی سب سے پہلے اللہ تعالی نے عقل کو پیدا کیا اور ایک حدیث پاک آتی ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے لاؤھ کو پیدا کیا یعنی لاؤھ کو پیدا کیا کلم کو پیدا کیا عرش کو پیدا کیا ایک حدیث پاک میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے پیدا کیا تو مفسر فرماتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان میں بڑا تضاد ہے کہ پہلے کون سے شہ پیدا ہوئی مفسر کہتے ہیں کہ تضاد ہے اس میں پہلے کون سے شہ پیدا ہوئی تو مفسر کئی نے فرمایا انہیں فرمایا تا ذات تو تب ہو نا یہ جب چیزیں مختلف ہوں جب لوح بھی آپ ہیں کلم بھی آپ ہیں عرش بھی آپ ہیں اور اقلِ کل بھی محمد و رسول اللہ کی ذات ہے تو پھر تفاوت کیسا اے سمجھ ہور تا کسے انہوں نہیں آئی لیکن فلسفی اسلام مفقرِ اسلام کلمدرِ لاہوری نے آکیا لوح بھی تو کلم بھی تو تیرا وجود علکتاب گمبدِ آئین رنگ میں لوح بھی تو کلم بھی تو تیرا وجود علکتاب تو ہی کتابیں سونے آن تو ہی لوحیں تو ہی کلمیں کلم کا یہ کام ہے لوح کا یہ کام ہے کہ وہ فیض لیتی ہے تختی اس پہ لکھتے ہیں وہ فیض لیتی ہے اور کلم کا کام ہے کلم فیض لیتی ہے سرکار ادھر سے فیض لے رہے ہیں آگے تقسیم کر رہے ہیں اقلِ کل بھی سرکار کی ذات ہے لوح بھی سرکار کی ذات ہے اور کلم بھی سرکار کی ذات ہے آج تشریح سمجھے آج سمجھے تشریح جی چلو بڑی مہربانی تلوڑی شکریہ جی ایک مولوی صاحب تقریف فرما رہے ہیں تے عبدِ شگردانوں نا مثال پہ دے مہنے بیئے خیجرِ اصولینے نا سرکار دے آن دے نے اللہ دے نور چو سرکار نور نی ان دھگا ہے کہ لیکھ رہتے ہو مولوی صاحب پیکھنا پہ کوئی میرے کوئی دھگا ہے اے دھگا لمگدہ پہ آئے اے اے توجہوں میں کٹ کے ایک اور نور بنا دے وہاں تے دھگیچ کمی آگئی کہ کوئی نہ آگئی شگردان کیا جی بالکل آگئی مولوی صاحب بڑے خوش ہوئے انہوں نے کہا اللہ نے تنوانا بھی یہ سنی جڑی نے بڑے کور مار دے اللہ نے نور چو سرکار نور نور بنائی کھوتے نہیں اب کوئی دھگا کٹے آتے نور ادھا رہے گئے اللہ نے نوری چو جی اللہ ہر شہ بنا دے اللہ نے پھول کی رہ گیا نوز بلہ ایک وچھ اٹھیا اوہ سا کیا استاجی میں نے لگ دا ہے اگر گستا کی بید بھی نہ ہوئے کہ تھوڑی تا نہیں کیا دی مات ماری گئی مولوی صاحبہ کہا نام قول میری کی دو مات ماری گئی تیروں میں یہ مثال دے کے سمجھے اوہ سا کیا حضور نور نہ دھگے دی مثال تا جوڑ کوئی نہیں تُسے چراغ نہ مثال دیو نا ایک چراغ تمہیں ستارہ سو چراغ جلا رہو پہلے چراغ دیو کمی قدی بھی نہیں گئی اوہ سا کیا روشنی نا روشنی دی مثال دیو نا روشنی دھگا تا نا ناڑا ہو سباہ 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 وچہ اب دا فرسفہ تنا ہے ٹھوکو سرکار ہے ایک چراغ تو چودہ سو چراغ جلا ہو اوہ چراغ ہمیں مڑوی راسی تھی آقا میں چراغ جل سو اس نے کہا سرکار تنہور دی آئے مثال دیو مر فرمان لگے مر فرمان لگے نہیں پھر جو اس تصابت ہوئی جاندہ ہے نا جو اس تصابت ہو گیا نا نور آخر اس سے نوری چک گیا ہے تو جو اس تصابت ہو گیا نا جو ضیعت تصابت نہیں نہ کرنی چاہی دی اللہ تعویدہ اللہ شریک ہے وہ شگز نے کہا میرے اقا اور میرے استاجی اور میرے بڑے استاجی ایو جیانگلہ ناکیتیاں کرو بندہ ایو جیانگلہ کر کے پاس جاندہ ہوندہ ہے چونکہ جدو آدم علیہ السلام نے پتلہ بنایا نا تو ان دا جس نم توقع رہا جدو انہیں انہیں آخ کیا نا وانا فخت و میر روحی تو اللہ تعالیٰ دی ان دے وچھ روح گئی تو جو ضیعت تصابت ہو گئی کہ مر پچھ ریک ہی گیا اوستہ کیا لیکن مر بھی اگر جزیت صحابت نہیں نا انجوی ہوندی تو سرکار نا نور رکھا لگیا بھی جزیت نہیں صحابت ہوندی تسی بھی فکر ہو جائے تسی نہ پریشان ہو اللہ بھی نور رسول بھی نور پتہ نہیں کیوں آیا انہیں نگتش فطور اللہ بھی حق محمد رسول اللہ بھی حق کہ کیوں پہ گیا انہیں لوگوں پتہ نہیں شک اے ہمیں بس جملے نے یار کو سنڈ دے خطاب باتے ذراچے لگ دینے سرڈے جاک پیراوان بڑے سونے لگ دینے جب لے تاں بول لینے حالانکہ میں نے یہ جی تکیران کری کیتے ہیں نہیں میں دنہ کوئی پسند رہنا وقت بہت زیادہ بیٹھ چکی ہے کافی سارا وقت ہو چکی ہے ایک گل بکایا رندی بھی ہائی لیکن اوہ ہونے اس وقت نہیں ہو سکتی تسیہ ہونے میرے یہ چاند گلہ ہور سن لو سوہ گھنٹہ تقریباً تقریر بھی ہو چکی ہے اس تو بعد ازان ہوئے گی اور لنگر تقسیم ہوئے گا نماز پڑھاں گے اور نماز پڑھ کے لنگر کھانا تو پھر تسیہ ابدا ملاقات ملنا ہوئے تھی مل لینا نہ جیڑے لوگ مل دے رہاں دینے روز مل دے رہاں دینے اوہ میرا تخیال ہے جی مل لیں دی کوشش نہ کرنے جیڑے ہر پندرمیں دینے مل لیں دینے تقریر دا اتھے اختتام کرنا صرف چند اعلانات نے میرے کو بہت ضروری اعلانات نے میرے نے توجہ کرو جی میرے نے توجہ کرو تقریر ختم ہوئے دا یہ مطلب نہیں بھی ہر چیزیں ختم ہو گئی صرف گل ختم کروائیے تقریر ختم نہیں میری ہوئی میں دو چار صرف گلہ ہو کر رہی ہیں ضروری ضروری ایک تاں تو انہوں پتا ہے کبلہ والدے گرامی اس دنیا تو جا چکے نے رہلت فرما چکے نے تھوڑے سب دیلے میں سے جنہوں نے نہیں پتا انہوں نے آج پتا لگیا اس سے یہ تھی آیا کبلہ میرے والدے ماجد سید افضال سے نے گلانی پچی جولائی انتقال فرما گیا اس دنیا فانی تو چلے گئے آخری جہان دا جائسہ بنی اللہ دی بار گائج پیش ہو گئے اس تو بعض انہوں نے مریدین جڑے ہیں انہوں نے تصاویر فلیکسان دے اسے استعمال کر رہے ہیں یا بہت غلط چگہت استعمال کریں کوئی آپ دے کھوکے تے لائی بیٹھا ہے کوئی آپ دے گھارچ لائی بیٹھا ہے کوئی آپ دے دکان تے لائی بیٹھا ہے کوئی اشتہار بنوائی جاندہ ہے میں تو انہوں نے سارے نے منت کر دا پیا مریدانوں وہ سخت نفرت کر دے ہاں تصویر بناوان تو اس تصویر لگوان تو تو تسی اے برائے میربانی انہوں نے محبت ہے چاہا کے ایک کام نہ کرو تساں اگر ایک کام کیتا تو تھوڑے پیر دی رونے نراز ہونا ہے خوش کوئی نہیں ہو میرا کام تو انہوں پیغام دینا ہے اگر اسم جنا تھوڑا کام میں اے تھوڑی مرضی ہے بھی تسی آپ دے پیر دی رونے نراز کرنا چاہاں دے ہو اور پیر دی رونے نراز تو اللہ اور اسے رسول وی نراز کہ یہ آپ دے پیر دی رونے رازی کر کے تو اللہ اور اسے رسول دی بارگاہ دے ہوئی تسی محسس ہونا چاہاں دے ہو اے اس چیز تو ہٹا ہو میں بندے بندے روک نہیں سکتا بعض اوقات ہم انہوں پتہ ہی نہیں ہوندہ لوگ لگوا لیں دے نہیں میں ہتھو لی مکان روکوں دی کوشش کرنا دے تسی اپنے طور دے میرا پورا اعلان سن رہے ہو ہر خاصوہ ہوں اگر کوئی بندہ حرکت کر رہا ہوئے پیر بھائی تو انہوں روکو نہ روکے دے کام از کام میں انہوں ضرور اطلاع دے ہو ٹھیک ہو گیا جی دوسری بات آج کل دے ملادان دے ایک سوچیشن شروع ہوئی ہو یہ بھی قرائد نقیب بلا لے قرائد خطیب بلا لے چند لوگ اکٹھے کر لے دھوم درکہ کر کے تشوش ربہ کر کے نہ نماز دیتے نہ روزے دی اللہ اللہ کیا سنو ملاد اے تربیت دن دینے ہرگز دینے سرکار نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی صیرت تبلیغ صیرت کو اپناو اور پھر ملاد مناؤ جو سرکار کی صیرت نہیں اپناتے ان کو ملاد منانے کا کوئی حق نہیں ہے اور الحمدلہ اچھ جان نی ہے کہ ملاد کیونے منانا ہے اور اچھ یہ بھی جان نی ہے کہ سرکار دی صیرت کیونے اپنانانی ہے اچھ صرف فوکے ملاد منانا لے لوگ نہیں اچھ سی ملاد منانا لے لوگ ہیں سرکار دی صیرت اپناوانا لے لوگ ہیں پتہ ہے اچھ بیعت Leonard لگیا ہوں یہ سب تو پہلے وعدہ لینی ہے بھی اکتا مجھوٹ بھی بولنے ساتھ بولنا ہے دیکھ نماز ہمیشہ پڑھ دیں سب نو پتہ ہے اس گلدا ایو جے بے نمازی ہیں تو میں اکثر لوگاں نو بیکیا ہے بیو دو ازان ہم دی پہی ہو سی تو گھڑی گا نو صرف مار سنتے چلے جا سن نماز نہیں پڑھ دے انہوں نماز یہ تک انہوں نے خدا لکھے چلی لکھی محفل ملاد منانا ایک مستحب عمل ہے جبکہ جیڑی نماز ہے سرکار نمبر سرطان سلام دی ایک خان دی ٹھنڈا کے تو اسے نماز دو چھوڑ کے ملاد منانا کے سرکار نو خوش نہیں کر رہے بلکہ الٹا نرازگی در سوا بن رہے ہو ایسے نات خانہ خطیبہ نقیبہ تو بھی بچو آپ دی ذوق دی خاصتر آپ دے گھران دوے سونی جی میں فرص جا کے لنگر پکا کے کسی اچھے نات خانہ بلا کے نات خانہ سون کے اپنے ملاد منانا لیا کرو یہ جو لوگاں تو ہمیشہ ہتو الامکان بڑھنا دی کوشش کرو جیڑے نماز دی تلقین نہیں کر دے میں نہ ہوں انہوں پیر سمجھنا نہ مولویت نہ شیخ سمجھنا میں نے ایک بڑا سختی نو واقعی یاد آ رہا ہے تے بڑا پیارا واقع ہے تے بڑا غمالود واقع ہے کربلا دا دس محرم دا دن دن جڑا ہے نا وہ سر دے اتے ہے تے گرمی اتنی ہے بھئی تھلے دانا میں سٹھ گئے تے بھونے کے عصوا ہو جانتا ہے تے اس وقت امام آلی مقام زخمانا چور چور نے ایک آپ دے ساتھ تھی آپ دے خادم عمدین ابو سماما سا عدی انہا دا نہ آئیں وہ عمدین انہا آن دے امام آلی مقام گستاخی بید بھی نہ ہوئے تے میں حضور نو نماز دا موقع یاد دلاؤں ہا کہ اگر حکم فرمان تے میں انہا جزیدین واقع بھی تھوڑی دیر وہ تیران دی بارش روک لن تاکہ آپ نماز ادا کر رہیے سرکار نے خوش ہو کے ذاتے فرمایا جا ابو سماما اللہ تعالی تیرا حشر نمازی آش کرے اللہ تعالی تیرا حشر جیڑا نبیاں دے نال کرے تُو کس آرے وقت نماز یاد کرائیے جائے نا جزیدین واقع دو منٹ روک لن تیران دی بچھار تاکہ اسی نماز ادا کر رہیے تے نماز میرے عزیر او اے جیڑی کربلا دے پیر نہیں چھڑی کربلا دے صوفی نہیں چھڑی کربلا دے امام نہیں چھڑی آج او کڑا صوفی تے پیر ہے جیڑا کہ نماز دران دے تیران دے آو میں افلی ملاد منالو جیڑا بھی آکھے میں اونا پیر مننا نام اونا صوفی مننا نام اونا شیخ مننا او تو انو گمرائی دی طرف لی جا رہے ہیں جیڑا دا ملاد منالو ملاد دی تیر سب کو جو جا سی اجھے سب کو جو جا دا تو اتھے امام پاک نہ آ دے پہ میں تا جہاد دویج کھڑتا ہوں جہاد این عبادت ہے میں اے عبادت کروں یا وہ عبادت کروں آپ نے فرمایا رو کے اس جہاد مکلے میں نماز سجدہ ادا کر لے اور شہدہ دا سبب بھی اے ہی بنیا آپ نے سجدہ دویج سر رکھیا اور اس مردود لائین شمر نے اونا دی گردن دے اتھے خنجر چلا دیتا اِنَّا لِلَّهِ وَإِلَّهِ رَعَلِ کربلا دے صوفی تو کوئی وڈا صوفی ہے کسے تو دعوی ہے کوئی اس پیر تو کوئی وڈا پیر وی ہے کوئی اندھے تو وڈا عالم دین وی ہے تِمُڑے کی عالم دین نے تکی پیر نے تکی صوفی نے جڑے آن دینے بھی نماز جیبیج گتی وقت تو دباس چاول کھاؤ تے اللہ دس پھر دو لے ران دے غلط بات روش روکو اس چیز دو